لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے قریب گون ہوگا اس زمن میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو اخلاق کے اعتبار سے امدہ ہوگا تو اس کو امام تربزی نے بھی روایت کیا ہے اور پھر فتح الباری میں بھی حدیث آتی ہے اسی طرح ابو ثالبہ خشنی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجلس میں قریب وہ شخص ہوگا جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوگا تو اس کو امام بحقی نے روایت کیا ہے اور پھر مجموع میں بھی آتی ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں میں افضل وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اچھا یہ تو بات ہو گئی کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کون ہوگا اور مومنین میں افضل کون ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کا پیارہ کون ہوگا تو تاکہ وہ بات پوری کمپلیٹ ہو جائے کہ اللہ کا پیارہ اور اللہ کے رسول کا پیارہ تو حضرت عسامہ بن شریک فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کیا کہ بندوں میں اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اخلاق کے اعتبار سے امدہ ہو اسے الترغیب میں روایت کیا گیا ہے تو کیونکہ اللہ پاک کو اپنے بندوں سے محبت ہے لہٰذا جو بندگانِ خدا اخلاق و محبت کا برتاؤ کریں گے وہ اللہ تعالی کے قریب ہوں گے کہ اللہ تعالی کی مخلوق سے اچھا برتاؤ کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق کو عزت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو عزت دے رہے ہیں اس پروردگار کی وجہ سے جس نے انہیں بنایا ہے اور انہوں اور اس کی ذات وہ ہے جس نے ہر چیز کو احسن طریقے سے بنائے تو اس کی سنائی کی لاج میں آپ ہر اس چیز کو عزت دے رہے ہیں جو اس نے بنائی اور ہر چیز یہ اس نے بنائی اور انسان کو خاص طور پر آپ نے عزت دی کیونکہ اللہ نے اسے عزت دی اللہ تعالیٰ اس شخص کو محبوب رکھے گا جو اس کے بندوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی خلق کو محبوب رکھتا ہے پیارا رکھتا ہے ان کو عزت دیتا ہے اسی طرح حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ مجھے وہ محبوب ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے اخلاق والا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اخلاق والا اور قیامت کے دن قربت پائے گا اخلاق والا اور مومنین میں افضل ہوگا اخلاق والا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو مسلمانوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق اچھے کریں پیارے کریں اور اپنے رب کے پیارے بنیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے بنیں اور قیامت میں مومنین میں افضل ہو جنتوں میں داخل ہو عالی مراتب حاصل کریں وما علینا اللہ البلاغ موسیقا موسیقا